اس پارک میں کاروائی پوری کر دیتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں پر اس علاقے میں پانی نہیں تھا پہلے اور آپ نے جب پہلے بھی کہا تھا مجھے تو وہاں پر میرے پاس کوئی ایسا گھریہ نہیں نکل کر آئے کہ میں اس پارک کو بنا کر لوں گا لیکن شاید وہ بارک ہے وہ مینٹین نہیں ہو پائے اس لیے کہ اس علاقے میں پانی نہیں پہنچا تھا پچھلے چار مہینے پہلے سے ہم نے وہاں پر پانی کی لائن پر کام شروع ہو گیا ہے وہاں پر اور سکسی پرسن کام بھی ہو گیا ہے اور آئندہ ماہ میں جیڑ ماہ میں ایک جیڑ مہینے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور تقیباً بہتر کروڑ پیسے ہم پانی کی لائن لے کر جا رہے ہیں تقیباً بیس لاکھ گیلن پانی کی لائن ہم لے کر جا رہے ہیں بلدیا ٹاؤن سے اور جو ہم نے نئی روڈ بنائی اور وہاں سے سکیم پولٹو میں تو انشاءاللہ دیڑ دو ماہ میں وہاں پہلی دفعہ پانی چلا جائے گا تو اس لیے اس کے بعد اگر ہم پارک کا کام شروع کریں گے تو آپ کا پارک پھر منٹین رہے گا ورنہ پارک بن جائے گا ٹینکرز کے پانی سے وہاں پر جا کر تالیاں بجا کر آ جائیں گے پھر دو عفتے کے بعد اس پارک کو کوئی دیکھنے والا پھر نہیں ہوگا اور اس کی وجوہ دی ہوگی کہ اس میں پانی نہیں تو میرے خیال ہے کہ اس کو میں کاغذی کاروائی میں کر لیتا ہوں میں سینکشن کر دیتا ہوں چیزوں کو لیکن اس کو شروعات اس وقت کریں گے جب انشاءاللہ دلہ وہاں پر پانی آ جائے گا تاکس کو منٹین کر دیتا ہوں لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو وہ دے ٹو دے روٹین میں بھی بتایا کریں اور ایک دفعہ نہیں ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ لوگوں سے اس میں بھار بھار ان چیزوں کا بتایا جانا دی کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں چوٹے چوٹے چیزیں نہیں ہیں اتنی بڑی ایڈمسکیشن کے لیے اس کے لیے کوئی کسی تغریب کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈیمینڈ کی ضرورت نہیں ہے کسی اور ایک سپیشل بیٹ کر میٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکت چیزیں وہ ہمارے پرائز میں شامل ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ فیصلیٹ کرنا چاہیے اور اس میں کرنے میں میں نہیں سمجھتا کہ برے سے برے حالات میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی اور انشاءاللہ یہ ہو جائیں میں دیفنٹلی آپ لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کراکی کا کہ کراکی میں کیا ہوا ہے میں اس کی بات ایک جملے میں کہوں گا کہ کراکی میں ان چار سالوں میں جو کچھ بھی ہم کر پائیں یہ حق پرز قومیں میں سمجھتا ہوں کہ پیسی اٹھاون سالوں کے کاموں سے زیادہ ہے اگر آپ نمبر اف بس کی بات کریں تو ہمارے کام جہیں ان چار سالوں کے اٹھاون سالوں کے کاموں سے زیادہ ہے اور اس بات کے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے یا ہمارے ذہن میں کوئی فطور آ گیا ہے کہ نہیں اب ہمیں آرام کرنا چاہیے اور اب بس سارے مسائل حل ہو گئے نہیں سارے مسائل حل نہیں ہوئے اور کراکی میں جو ہے وہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن اگر کامپیریزن کریں ہم آٹھاون سالوں کے کاموں کو اور چار سالوں کے کاموں کو دیکھیں تو یہ کام جہے وہ اپنی نویت کا ایک منفرد جو ہے وہ منفرد نمبر اف پرس ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کے مقابلے میں سمندر میں قطرے کے برابر جو ہے وہ کام ہیں کراچی کے مسائل سمندر جتنے ہیں اور مسائل اب ہمیں ان مسائل پہل کرنے کے لئے سمندر جتنا کام کرنا باقی ہے لیکن ڈیولپمنٹ کی ڈائنمک اور شہروں کی ڈائنمک دنیا بھر میں یہی ہے کہ آج ڈیولپمنٹ ایک آنگوئنگ فنومنہ ہے ڈیولپمنٹ ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے ڈیولپمنٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی پروجیت کمپلیٹ ہوتے ہیں ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ڈیولپمنٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ اگر آج دنیا کے ڈیولپمنٹ شہر میں جائیں گے نیو یوک جالے جائیں لندن چلے جائیں فرانس چلے جائیں آپ کو آج بھی وہاں پر کرینے نظر جو وہاں پر لگی ہوئی نظر آئیں گے آپ کو آج بھی وہاں پر سلک کھتے بھی نظر آئیں گے آپ کو آج بھی وہاں پر ایکسپینشنز ہوتی بھی نظر آئیں گے تو آج جو ہم سے دو سو سال آگے ہیں جو شہر آج جو ڈیولپ شہر ہیں جو کہ سپر پاورز ہیں آج وہ بھی یہ وہ شہر کھوٹے رہوتے ہیں سڑکیں کھوٹے رہوتے ہیں اور وہ اپنی ڈیولپنٹ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپنٹ جو قوم جو شہر جو ملک اور اسی دن جو ہے وہ وہ اوم کی اس شہر کی اس ملک کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ڈیولپنٹ جو کمپلیٹ ہو گئی ڈیولپنٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ڈیولپنٹ جو ہے وہ آنگوئن سنومنہ کا نام ہے ڈیولپنٹ کو ہر حال میں چلتے رہنا ہے آپ کے سوژیکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے بریجز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی سڑکیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی پانی کی لائنیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اوئرال ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آج کوئی بھی یا کبھی بھی آج سے پچاس سالوں کے بعد بھی کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اس جگہ پہ کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور اب کچھ کرنا باقی نہیں ہے آخری سانس تک ہمیں نیا کرنے کے اور نئے چیزوں کو کرنے کی جستجو اور ہمارے اندر یہ حمد اور ہمارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر آنے والے لبے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہے وہ کرنا ہے اسی وجہ سے آج آپ دیکھئے کہ جو ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں وہ آج وہ جو ممالک ہمارے ہمارے فائننشل پیکیجز کو ہمارے بجرز کو سٹڈیز کیا کرتے تھے آج وہ جو ہے وہ ایشن ٹیگرز بنے ہوئے ہیں آج وہ جو ہے وہ ہمیں لون دے رہے ہیں آج وہاں پر جو ہے وہ ترقی کا ایک نہ رکنے والا آج ہم ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے کی کے لیے ویزے کی لائن لگا کر کانسلیٹ کے باہر ان ملکوں میں جانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ایجنٹس کو پیسے دے کر ان ملکوں کے ویزے لگانا پسند کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج کے پچھت سال پہلے تیس سال پہلے وہ ہم سے سکھ رہے تھے ہم ان سے آگے تھے اور ہمیں جاننے آتے تھے ہم سے سیکھنے آتے تھے آج جو ہے وہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں رہا وجہ سے یہ ہے کہ ہماری ترقی ہم نے جو کچھ کیا تھا اپنے دو تین ڈیکیز میں وہ ترقی جو ہے وہ اسی وہیں جگہ جو ہے سٹیگنٹ ہو گئی وہیں رک گئی اور دنیا جو ہے اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شہد بس اب تب